اسلام علیکم آج میں بنانے والی ہوں چنے کی دال تو چلیے بناتے ہیں چنے کی دال فرائی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب بنتا ہے بہت ہی یونیک سٹائل میں بنے گا تو چلیے فٹا فٹ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دال فرائی کو بنانا دال فرائی بنانے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی جس میں سے یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے دال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ دال لیا جس کو میں نے دھل لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ایک گلاس پانی ٹماتر لیا جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ پیاز لیا جس کو میں نے باری باری کٹ لیا لال مرچ لیا ہے میں نے اور یہاں پہ لیا ہے زیرہ گرم مسارہ لیا ہے میں نے اور لیا ہے لہسن کا پاودر لہسن کا پیسٹ اور حلدی نمک اور یہاں پہ زیرہ لیا ہے پیاز لیا ہے ثابت لال مرچ لیا ہے اور لہسن لیا جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے لال مرچ دو الائچی ایک موٹی الائچی اور تھوڑی سی دھنیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو فٹا فٹ سے پکانا یہاں پہ میں نے پریشر کوکر لیا پریشر کوکر میں تیل ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے لال مرچ تو یہاں پہ لال مرچ ڈالا میں نے اس کے بعد جو ہم نے دو الائچی لی تھی اور ایک موٹی الائچی لی تھی اور زیرہ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ سب ڈالنے کے بعد جیسے ہی یہ چٹک جائے گا تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے پیاج ڈالنے کے بعد پیاج کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پیاج کو اچھے سے بھوننے لگی ہوں ویسے تو تڑکا جو ہے ڈال میں وہ بعد میں لگتا ہے لیکن یہ والی جو ڈال فرائی بنائیں گے نہ ہم اس میں پہلے لگائیں گے بعد میں بھی لگے گا لیکن پہلے شروعات میں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے تو پہلے کر لیں گے اس پیاج کو اچھے سے لال اس کے بعد ڈالیں گے اس میں پانی تو یہاں پہ میں نے گلاس پانی ڈالا ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد جو ہم نے دال لی رکھی تھی وہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ٹاماتر تو یہاں پہ میں ٹاماتر ڈالنے لگی ہوں ٹاماتر ڈالنے کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے لیا تھا حلدی لی تھی وہ اس میں جائے گا اس کے بعد جو ہم نے نمک لیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے تو یہاں پہ گیا لہسن کا پیٹ نمک بعد میں ڈالیں گے اس میں نمک نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چلا دیں گے اس کے بعد لگا دیں گے اس پہ لیڈ یہاں پہ میں نے پریشر ککر کا دھکر لگا دیا کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کے بعد پکائیں گے اپنے کوکر کا حساب دیکھ لیں کتے دیر میں وہ پکاتا ہے تو یہاں پہ میں اب جار اس پر تڑکا لگانے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا دال جو ہے وہ بن کے تیار ہے میں نے ایک باول میں اس کو نکال لیا تو ابھی چلی اس کو کر لیتے ہیں فرائے یہاں پہ میں نے دیا کڑائی کڑائی میں ڈالیں گے زیرہ زیرہ جیسے ہی کالا ہو جائے گا اس پہ اس بار ڈالیں گے اس میں لال میج لال میج ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لہسن کی کلیاں جو ہم نے چھیل کے رکھی ہوئی تھی تو یہاں پہ میں اس میں لہسن کی کلیاں ڈال دی ہوں جیسے ہی یہ براؤن ہو جائے گا ہم دال کو اچھے سے فرائے کر دیں گے تو یہاں پہ لہسن کی کلیاں جب پک جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا جب میں نے پیاج کٹ کے رکھا تو وہ پیاج اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے چلا دیں گے ابھی آپ کو اس کو اچھے کرنا ہے براؤن پہلے زیرا ڈالیں گے پیاس یہاں پہ میرا بغارہ ریڈی ہے میں اس میں دال ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے اس میں دال ڈال دیا دال ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں اس کے بعد ڈالیں گے دھنیا پتی ڈال دیا دھنیا پتی ڈالنے کے بعد اس میں اُبال آنے تک کا ویٹ کریں گے تو اس کو اچھے سے آ جائے گا اس میں جب اُبال اس کے بعد ہماری دال بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ جو میرا دال ہے وہ بن کے تیار ہے گیس کا فلم کر دیں گے بن اور میں کرنے والی ہوں اب اس کو ڈش آؤ تو یہ رہا میرا فائنل لک کیسی لگی میری ریسپی ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اوکے بابائی اللہ حافظ تو ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ اوکے بابائی